اسلام علیکم شرنٹس کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا انڈیکس نمبر اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیکس نمبر کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہیں اور انڈیکس نمبر کے اندر ہم نے فکس بیس میتھڈ پڑا جس میں ہم نے جو بیس ایئر تھا وہ ایک ایئر کو ہم نے منشن کیا تھا لاسٹ لیکچر کے اندر اب ہم نے ہم کر تو ہم رہے ہیں ابھی سیمپل فکس بیس میتھڈ کو ہی کر رہے ہیں لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ جو بیس ایئر ہے کسی ایئر کے علاوہ بھی ہم بیس پرائس لے سکتے ہیں فار ایزیمپل کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرے ایک قویسٹن ہے اب میرے پاس جو بیس پرائس ہے وہ کسی ایک سال کی پرائس کو میں بیس ایئر پرائس نہیں کہہ رہا فار ایزیمپل میں کہتا ہوں جی بیس ایئر پرائس جو ہے یا بیس پرائس جو ہے وہ میں کہتا ہوں ایوریج آف دا لاسٹ 3 یئر ان کے یہ ہمارے جو 3 یئر ہیں ان تین سالوں کی ایوریج پرائس جو ہے وہ ہماری کیا ہے بیس پرائس ہے تو فرسٹ آف آل وہی کلکولیٹ بیس پرائس ہاو ٹو کلکولیٹ یہ جو 3 لاسٹ یئر ہیں ہمارے اس کی 1951, 1952, 1953 ان تینوں یئر کی جو ہے وہ ہم پرائس کو ایوریج کلکولیٹ کر رہے گے ایوریج کلکولیٹ کرنے کے لیے ان تینوں کی پرائسیں سو سم کروں گا اور تین پر ڈیوائیڈ کروں گا یہ جو ریزائٹ ہمارے پاس آیا یہ اب میری کیا ہے بیس پرائس ہے لاسٹ قویشن کے اندر جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک سال میں نے جو سٹارٹنگ میں پہلا سال تھا اس کو میں نے بیس ایئر کہہ دیا تھا ضروری نہیں کہ پہلا سال ہی بیس ایئر ہو بیس ایئر آپ کے اس ڈیٹا میں کوئی سب ہی ایئر کو ہم بیس ایئر نومینیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم لیٹس پوز ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایئر جو ہے وہ بیس ایئر نہیں ہے تو ہم اس کی لیے بیس پرائس اس طرح بھی کلپولیٹ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ 3 ایئر کی ایوریج پرائس ہمارے پاس بیس ایئر ہے یا ایوریج آف آل ایئر جو ہے وہ ہمارا کیا ہے بیس پرائس ہے تو بیس پرائس ایئر کے علاوہ کوئی اور بھی بیس پرائس ہو سکتی ہے بیس پرائس ایسی پرائس ہے جس کے ساتھ ہم نے باقی سارے ایئر کی پرائسز کو کیا کرنا ہے کمپیریزن کے لیے میں نے اس question کے اندر last 3 years کی price کا average جو ہے وہ میں نے کیا لے لی base year price اب base year price ہمارے پاس 21.45 آگئے اب یہ جو ہمارے پاس 1945 سے 1953 تک کا data جو ہے ان کی prices کو میں کیا کر رہا ہوں 21.45 سے divided 21.45 کیا تھا 21.45 جو ہے میری base price ہے base price میں نے کیسے calculate کی ہے base price last 3 years کی جو price ہے اس کا average ہے وہ ہمارا کیا ہے base price ہے اب اس base price کو میں نے سب prices کے ساتھ کیا کر دیا divide کر دیا سب کے ساتھ کیوں divide کیا کیونکہ ہم fix base method کر رہے ہیں ابھی جو ہمارا topic جار رہا ہے وہ کیا ہے fix base method ہے fix base method ایسا method ہے جس میں ہماری base وہ change نہیں ہوتی وہ fix رہتی ہے so it is called fix base method fix base method 1945 کے اندر ہمارے پاس prices تھیں 12.7 اب 12.7 کو میں نے base price ہے جو کہ 21.45 آئی تھی اس سے میں کیا کر رہا ہوں divide کر رہا ہوں multiple of a hundred کر رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس result آ گیا 1945 کا index آ گیا 1946 کے لئے اگر میں calculation کروں گا تو 18.97 جو ہے وہ 46 کی price ہے 46 کی price کو میں نے base price سے divide کیا اور multiple پہ 100 کیا تو 88.43 آ گیا similarly 1947 کی price ہمارے پاس 19.7 تھی تو 19.7 کو میں نے 21.45 سے جو کہ base price ہے ہماری اس سے divide کیا تو ہمارے پاس result آ گئے 91.84 and similarly میں نے ساری کے ساری prices کو divide کیا کس سے کے ساتھ اپنی base price کے ساتھ جب میں ان کو base price کے ساتھ divide کروں گا تو ہمارے یہ index آ جائے گی میں پھر تو دوبارہ repeat کرتا چل جاتا ہوں کہ index simple index ابھی آج کا ہمارا جو lecture تھا وہ simple fix base method تھا fix base method کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو simple index کیا ہوتا ہے simple index ایسا index ہے جس میں ایک variable ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ایک commodity کی یا ایک variable کی prices ہے اگر ایک سے زیادہ variable prices involve ہو جائیں گی تو وہ simple نہیں رہے گا وہ کیا ہو جائے گا composite میں چلا گیا simple میں صرف اور صرف ایک category ہوگی ایک سے زیادہ category اگر ہوں گی تو وہ simple index نہیں ہے وہ composite index number ہوگا پھر دوبارہ آج کے لیکچر کو revise کرتا ہوں index number ہمارے پاس current year price کو divide کر رہے ہیں base year price کے ساتھ اور ہم نے base جو ہے وہ calculate کیا سکتی ہے وہ other than year بھی ہو سکتی ہے other than years ہوگی تو average ہو سکتی ہے last three years price average ہو سکتی ہے first three years price بھی ہو سکتی ہے یا وہ کہتا ہے سارے کے سارے years کی average price جو ہے وہ ہماری base price ہے تو پہلے ہم base price کو calculate کریں گے اور جو base price ہوگی fix base method کے اندر سارے years کی prices کو اس fix base price سے ہم کیا کریں گے divide کریں گے اور multiply by hundred کریں گے جو result آئیں گے وہ ہمارے پاس fix base method سے index number آگے جی clear ہوگی باتی